Welcome back to an episode of Car Talk ہمارے کے بار ہے محمد رفان صاحب اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سر میرے پاس ایک پلوٹ ہے جناہ گارڈن میں میں نے کچھ سالوں پہلے پرچیز کیا تھا اور اب اس کے مجھے پوزشن مل گیا ہوا ہے اب میرا پلان یہ ہے کہ میں آنے والے تین سے چار سال کے بعد ہم نے پاکستان آجا واپس آجانا ہے اور مجھے ایک سپیسیفک اماؤنٹ ملے گی اس سے میں اپنا گھر بنا سکتا ہوں پلوٹ کے اوپر اب مجھے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ میں اپنا اس پلوٹ کے اوپر گھر بناوں اب وہاں پہ یہ جو اب یہ پلوٹ ہے یہ گلی وہاں تو بنی ہوئے نہیں ہے بہت ایک دو گھر بنے ہوئے آنے والا ٹائم میں بن جائے گی اور باقی وہاں پہ یہ کہ اس کا سارے چیزیں جنرے ریڈی ہو چکی ہیں مجھے پوزشن مل چک ہے پلوٹ کا تو کیا میں اس پلوٹ کے اوپر گھر بناوں یا پھر میں نہ بناوں یا پھر میں اس کو یہاں سے سیل کر کے میں پھر میں کسی ہو جگہ بھی دو پلوٹ لے لوں یا پھر میں اسی کے اوپر ہی گھر بناوں آئیس پہ بات کرتے ہیں مجھے پلوٹ کے اوپر گھر بن سکے گا اور کچھ ہو نہیں سکے گا تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے پرابٹیوی ٹی وی پہ آپ کو کافی ایڈوکیٹ کیا گائیڈ کیا تو پھر بھی آپ یہ چیزیں ہیں آپ کہنا ہے کہ میں اس پلوٹ کے بیچے دو اور پلوٹ لے لوں ٹھیک ہے نا پلوٹوں کا مستقبل کوئی اتنا اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور وہ آپ کٹ سکتے ہیں آپ کا پیسہ ہے آپ دو پلوٹ لے لے لیکن یہ کیا گارنٹی ہے اور کب پلوٹ جائے وہ پک اپ کریں گے اور آپ کا پیسہ بڑھے گا کیونکہ یہ آپ نے بتایا کہ پہلے پلوٹ لیا ہوا تھا تو یہ آپ نے پہلے لیا ہوگا اور یہ اس لئے آپ کوئی بڑھ گئی ہے قیمت بڑھ گئی ہوگی تو اگر آپ نے یہ پلوٹ بیچ کے فردد دو پلوٹ لے لیں تو وہ ریڈی اگر پلوٹ ہیں گئی ملتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کوئی ایسا رسک نہیں کھیل سکتے کیونکہ آپ کے پاس جو ہے نا پیچھے جو پیسے ہیں وہ اتنے نہیں ہیں تو اس صورت میں تو آپ کوئی گھر پرانا ہی بہتر ہے تاکہ اگر آپ کے پیسے ایکشپیرنس نہیں ہے کوئی ساتھ انویسپنٹ کا اور آپ ہیں بھی یعنی پاکستان میں اگر آپ ہمیں آ کے ملے تو ہم آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں جو آپ کے کام آئے بنائی طور پر اصل جو آج کے دور کے اندر انویسپنٹ ہے اس سے یہ سیکھنا چاہیے کہ کہاں کتنے پیسے لگتے ہیں اور کتنا پیسہ اس پر بچایا جا سکتا ہے یا کتنے عرصے میں پیسہ جو ہے وہ گروہ کر سکتا ہے تو یہ والا جو پہلو ہوئے اس پر آپ نے کوئی ڈسکرس نہیں کیا لیکن میں تو آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ آپ اگر گھر بنا لیں تو صحیح ہے تو گھر کی پھر ویلی ہوگی کوئی لیکن اگر آپ گھر بنا کے پھر بیشنا چاہتے ہیں تو آپ ہے نہیں ہاں پر پاکستان میں تو یہ جو ایکشپیرنس ہے کیسا ہوگا یہ بھی میں کچھ نہیں بیان کر سکتا کیونکہ گھر بنانے کے لئے دو طریقے ہیں یا تو آپ خود مجھو دو گھر بنائیں یا آپ کسی کمپنی کو دیں کہ وہ گھر بنائیں ٹھیک ہے دوسرے کیس کے اندر کمپنیاں اچھی کمپنی ملنا مشریل ہے اس پر لئے پیسہ چاہیے آپ کوئی بجٹ ہے کی نہیں ہے وہ بھی آپ دیکھ رہا ہے تو کافی سارا سوال جو ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے مطلب جس میں 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 کوئی حتمی بات کر سکتا لیکن بہرحال دونوں چیزیں ہیں وہ آپ کی جو ایکسپیرنس ہے اس کو دیکھنا ہوگا جگہ سوسائٹی لیگیلیٹی ٹھیک ہے نا اس میں سکوپ فار دا فیوچر وغیرہ اگر آپ لیکیڈیٹ کر کے پیسہ مارکٹ میں لے کے جائیں گے نا تو ہر بندہ جو ہے وہ سونا کر کے آپ کو چیزیں بیچے گا تو آپ کی اتنی ایکسپیرٹیز ہونی چاہیے کہ آپ اس میں سے خود مشاہدہ کر کے نکال سکیں کہ یہ بہتر ہے اور یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے یا جیسے ہم آجیسا لوگ انبرس کرتے ہیں وہاں پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور ہاں ان کے ٹرسٹ پر شاہل آپ کو اتنی کوشش کرتے ہیں یہ طریقہ ہے کہ آپ ٹرسٹ کرتے ہوئے انویسٹ کریں کسی کے ساتھ تو وہ گرنٹیٹ اس میں فائدہ ہو کسی بیلڈنگ بے گارہ میں تو کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں اب آپ کی اپنی جو ایکسپیرٹیز ہیں اس کی بیسس کی اوپر ہی آپ کو فیصل کرنا ہوگا پر آپ چین ڈیویزیشن ہے کہ آپ آگر سکیا موسیقی